موسیقی اسلام علیکم 47 نیوز سٹوڈیو میں خوش آمدے میں ہوں افضا فاروق سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز آئی جی پنجاب انام غنی نے پنجاب برس 21 ڈی ایس پیز کے تباعت لے ایک احکامات جاری کیے ہیں جس کے مطابق ڈی ایس پی چودری حاشم محمود گوجر کو سرکل نوشہرہ ورکہ سے تبدیل کر کے زفروال زیرہ ناروال تائیونات کر دیا گیا ہے جبکہ ان کی جگہ چونیا کسور سے ڈی ایس پی خالی دسلم جھٹول کو ایس ٹی پیو نوشہرہ ورکہ تائیونات کیا گیا ہے ڈی ایس پی چودری حاشم محمود گوجر نوشہرہ ورکہ میں ایس ٹی پیو سے پہلے بطور ایسے چوبی تائیونات رہ چکے تھے اپنی دونوں تائیوناتیوں کے دوران ان کی کارکردگی ایک دبنگ پولیس آفیسر کی رہی ہے انہوں نے جرائم کے خاتمے میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے ایس پی کینٹ سائد عزیز کے ہدایت پر منشیات فروشوں کے گرد گھیرہ تنگ تھانہ برکی پولیس کی کاروائی پانچ منشیات فروش گرفتار ملزیمان کے قبضے سے مجموعی طور پر چار کلو پانک سو بیس کرام چرس اور پچانوے لیٹر دیسی شراب برامت ملزیمان کا تعلیمی اداروں کے گرد و نواح میں منشیات فروشی کا اعتراف ملزیمان میں علی شاہر، عرفان، منیر، مسیخ وغیرہ شامل ہیں گرفتار ملزیمان کے خلاف مقدمات درچ مزید تحقیقات جاری نوجوان نسل کی بربادی کا سبب بننے والے منشیات فروشوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا ایس پی کینٹ سائد عزیز جس ملکہ سپاہ صلاح جنرل کمر جاوید باجوا ہو اور وزیراعظم عمران خان ہو تو ان کی کابشوں سے کشمیر ضرور آزاد ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے راہنما گول محمد رد نے یومی اک جہتی کشمیر کے موقع پر نواب شاہ پریس کلب کے سامنے اپنے خطاب نے کہا کہ جس ملکہ وزیراعظم عمران خان ہو اور سپاہ صلاح کمر جاوید باجوا ہو ان کی کوشی سے کشمیر ضرور آزاد ہوگا مرکزی راہنما غلام مصطفی جلالی نے کہا کہ انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان اس موقع پر خادم حسین انر، ریجنل صدر، پھلوان، رند اور دیگر بھی ریلی میں موجود تھے لہور پولیس سوشل میڈیا پر اس لحے کی نمائش کرنے والے اناصر کے خلاف متحرک اس پی سیول لائنز زرزا صفتر قاسمی کی قیادت میں شانی مار پولیس کی کاروائی سوشل میڈیا پر نجائز اس لحے کی تاساویر اپلوڈ کرنے والا ٹک ٹاکر گرفتار ٹک ٹاکر شانی مار پولیس کی گرفت میں ملزم کے قبضے سے پسٹل اور گونیا برامت کی گئی ایس ایچو شانی مار، ملزمان نے چند روز قبل نجائز اس لحے کے ساتھ تصویریں بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کی تھی ہوای فائرنگ اور نجائز اس لحے کے خلاف سیرو ٹولرینس پالیسی پر عمل پیرا ہے ایس پی سیول لائنز چشتیاں کے علاقہ محبوب کالونی میں نیجی سکول کے پرنسپل نے شیطانیت کی تمام حدیں عبور کرتے ہوئے چوتھی جماعت کے طالب علم کو بدفیلی کا نشانہ بنا ڈالا بچے بلال کے والد کی مدیعت میں پولیس تھانہ ایڈویزن نے مقدمہ درج کر لیا پولیس کو دی گئی درخواست میں جاویت نامی شخص نے موقع پر اختیار کیا کہ میرا بیٹا بلال ایور گرین سکول محبوب کالونی میں پڑھنے جاتا تھا سکول پرنسپل امداد اللہ بچے کو چھٹی سے کچھ دیر قبل کلاس سے دفتر لے جاتا اور زیادتی کا نشانہ بناتا سکول سے گھرانے پر بلال خوف زدال بخار میں مبدلا تھا والدین کے پوچھنے پر کم سندھ بچے نے روتے ہوئے کبھی بھی سکول نہ جانے کا کہتے ہوئے اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی بیان کی پولیس نے ملسم کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا حکومت پنجاب کے ہدایے پر گورنمنٹ گلز آئی سکول نمبر دونو شہرہ ورکہ میں یومیک جہتی کشمیر کے حوالے سے طالبات میں تحصیل سطح کے تقریری اور مضبون نویسی کے مقابلے ہوئے جس میں انگلیس سپیچ میں مسکان فاطمہ زیدی اردو سپیچ میں ہنہ شوکت نے پہلی پوزیشن حاصل کی جبکہ انگلیس مضبون نویسی میں اکسا کرن نے پہلی پوزیشن اور گورنمنٹ گلز آئی سکول متعورکہ کے ہنہ کائنات نے اردو مضبون نویسی میں پہلی پوزیشن حاصل کی مقررین نے مقبوضہ کشمیر کے عوام پر بھارتی ظلم اور تشدد کی پرزور الفاظ میں مضمت کی کشمیریوں کی حالت ازار اور وہاں انسانی حقوق پامانی کے بارے میں ٹیبلوز بھی پیش کیے تقریب میں محکمہ تعلیم کے اسسٹرڈ ایڈوکیشن آفیسرز علطاف حسین بھٹی مدسیر فاروق تبسم رہت شبیر محمد کاشف بھٹا سکول ٹیچرز اور کاؤنسل کے ممران نے شرکت کی پرنسپل محترمہ سیدہ شگفتار راشد ترم مدین شورکا کا تقریب میں شرکت کر کے شکریہ دا کرتے ہوئے کہا کہ شہدائے کشمیر کا خون رائے گا نہیں جائے گا اور جلد کشمیر کی آزادی سورج تلو ہوگا اور اس کے لیے پوری پاکستانی قوم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے انہوں نے کہا کہ ایسی تقریبات سے ہماری آنے والی نسل کو ہماری تاریخی سے آگا اور انہیں اپنی اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے میں مدد ملتی ہے کشمیر بنے گا دیرہ میرا رشتہ کیا دیرہ بھگٹی میں مختلف مقامات پر کشمیری بھائیوں سے زاری یک جہتی کے لیے ریلیاں نکالی گئی دیرہ بھگٹی شہر میں کشمیری بھائیوں سے زاری یک جہتی کے لیے ریلی میں سینکڑو افراد کی شرکت سوئی میں بھی مختلف مقامات پر ریلیوں کا انکات کیا گیا پاکستان ہاؤس میں بھی بلوچستان عبامی پارٹی کی جانب سے شاندار ریلی نکالی گئی سینیٹر میر سرفراز بھگٹی ریلی میں شریک اور پیر کوہ میں کشمیری بھائیوں سے زاری یک جہتی کے لیے ریلی کا انکات کیا گیا ریلی میں علاقائی محتورین سیول سوسائٹی اور نوجوانوں کی کثیر تعداد میں شرکت سی سی پی اور لاہور غلام محمود ڈوگر اور ایس پی کینٹ سائد عزیز کے ہدایت پر منشیات فروشوں کے گرد گھیرا تنگ تھانہ باغبان پورا پولیس کی خفیہ اطلاع پر کاروائی دو منشیات فروش گرفتار ملزم عمران عرفبانی کے قبضے سے ایک کلو ایک سو دس کرام چرس برامد ایسے چو باغبان پورا ملزم شہزاد عرفشیدو کے قبضے سے ایک کلو ایک سو بیس کرام چرس برامد ملزمان کا تعلیم اداروں کے گرد و نواح میں منشیات فروشی کرنے کا اعتراف گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درچ مزید تحقیقات جاری نوجوان نسل کی بربادی کا سبب بننے والے منشیات فروش کسی ریائت کے مستحق نہیں ایس پی کینٹ سائدھ اسیز سن سی پی اور لہور غلاب محمود ڈوگر اور ڈی آئی جی آپریشنز ساجد قیانی کے ہدایت پر ایس پی مارڈل ٹاؤن دوست محمد کی زیرنگرانی پتنگ فروشوں کے خلاف کریک ٹاؤن جاری کہنا پولیس کی خفیہ اطلاع پر کاروائی دو پتنگ فروش کی رفتار ملزیمان کے قبضے سے پانسو سے زائد پتنگ کے برامت ملزیمان کا دی کر ازلا سے پتنگ منگوا کر لہور میں سپلائی کرنے کا اطراف ملزیمان میں حارون اور عدیل شامل ہیں مقدمہ درچ ایس ایچو کہنا انسپیکٹر حماد اختر پتنگ سازی پتنگ فروشی اور پتنگ بازی کے خلاف زیرو ٹولرنس پولیسی پر عمل پیرا ہے ایس پی مارڈل ٹاؤن دوست محمد پتنگ بازی کی آرد میں شہریوں کی زندگی سے کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے ایس پی مارڈل ٹاؤن دوست محمد یومی اکجہتی کشمیر کے موقع پر تحریک جوانان پتوکی کے زیر احتمام گریلی نکالی گئی جس میں راہنما تحریک جوانان پتوکی ڈاکٹر احسان الہی زہیر تحریک جوانان کے جنرل سیکرٹری محمد جلید اور دیگر سیاسی و مذہبی جماعتوں کے قائدی نے خطاب کیا راہنما تحریک جوانان پاکستان کے راہنما نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر جنت ہے اور جنت کسی کافر کو نہ ملی ہے نہ ملے گی کشمیر میں ہونے والے ظلم کی اب انتہا ہو چکی کسان اور خالستان کے تحریک کی شروعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ بھارت کے اب تکرے ہو کر رہ گئے ہیں کشمیریوں کی آخ اللہ نے سن لی ہے